اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جو امان میں سلطنت اف امان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں بھی رہتے ہو پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں یورپ کینیڈا یوکے امریکہ کہیں بھی اور آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں سلطنت اف امان میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھیں جی یہاں پر آپ کاروبار ایکسپیکٹس کے لیے بہت اچھا اور بہت آسان کر دیا گیا ہے پہلے بہت زیادہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی تھی لیکن کرونا کے بعد سے بہت ساری چیزیں سمووٹ ہیں ایزی کر دی گئی ہیں تو اسی کے سلسلے میں جو ہے نا وہ دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں مین جس طرح اپنا فوراں کاروبار سٹارٹ کر سکتے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی خود کی کمپنی ریجسٹر کروائیں اس پر آپ کا اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو اپنے آفیسز اور مادونیا اور سیٹ اپ اور انویسٹیگیشنز بلدیا بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں یہ تو نمبر ایک پروسس ہے نمبر دو پروسس ہے آپ کسی کے ساتھ اگزیسٹنگ کمپنی کے اندر انڈل جو کہ اپنی بزنس سٹارٹ کر دیں اور آپ اپنا ایک اگریمنٹ وغیرہ اس کے ساتھ کر لیں سو یہ ایک بیسٹ ویہ ہے جس سے ایزی اور سمووٹ کاروبار ہو جاتا ہے نورملی کاروبار یہاں پر ایسے ہی چلتے ہیں زیادہ تر کیونکہ بہت بندہ بہت بڑی کیپٹل انیشلی فیس پہ لگانا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک رسک ہی ہوتا ہے بندے کا دائر سی بات چلے نا چلے کاروبار تو ایسی ہوتا ہے نا سو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک ای میل شیئر کر دیتا ہوں اس ای میل پہ آپ نے اپنا بزنس پلان اور پروپوزل شیئر کر دینا ہے انویسمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کم از کم منیمم آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی اگر کام کرتے ہیں تو آپ یہ لے کے چلیں کہ دس ہزار ریال اومانی جو کہ تقریباً کم و بیش تقریباً کوئی انسٹھ ساٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں ساٹھ لاکھ روپے پاکستانی تیس لاکھ روپے ہندوستانی اور اسی طرح آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس کی کرنسی سے آپ میچ کر لی جائے گا یہ پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے چھوڑا سا آپ کافی شاپ کھولتے ہیں یا چھوٹی سی آپ کوئی جو ہے وہ رینڈے کار کی کمپنی کھولتے ہیں یا چھوٹی سی آپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹی کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنا بزنس والیم آپ کے پاس اتنا پیسہ کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور آپ ویلنگ ہیں کام کرنے کے تو میں آپ کو پروسیجر بتاتا ہوں یہ پروسیجر آپ پورا سنیں اس سے آپ کے بہت سارے کوئیسٹینز کے آپ کو ویسی آنسر مل جائیں گے اس کے علاوہ بھی اگر کچھ رہتا ہے تو وہ پھر آپ ایمیل پر رابطہ کر لی جائے گا آپ کو ریپلائی مل جائے گا انشاءاللہ صرف انہیں سیریس لوگوں سے کوڈینیٹ بیک کیا جائے گا وہ اپنا نمبر اور ڈیٹیل شیئر کر دیں گے جو کہ لگے گا کہ ہاں پوٹنچل ہے جو ٹائم پاس کرنے والے ہیں چسکے لینے والے ہیں ان کو بودھر ہی نہیں کریں زیادہ سی بات ہے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہاں پہ سو نمبر ون آپ نے اگر اس طرح سے جیسے میں نے بتایا ہے کہ انڈل جو کہ کام کرنا ہے تو آپ نے اپنا بزنس پلان شیئر کر دینا ہے کہ بھئی یہ میری ایکسپلٹیز ہیں اتنا میرے پاس پیسہ ہے اور یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کا آپ مجھے بتا دیں آپ کا جو یہاں پہنچنے میں آپ جس ملک سے بھی رابطہ کریں گے یہاں پہنچنے میں جو ٹوٹل آپ کا ٹائم درکار ہوگا وہ میرا خیال ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگے گا کیونکہ آپ کے رینڈل اگریمنٹس اپروولز وغیرہ لینی پڑے گی پھر آپ کے مادونیا اور ویزا کیلئے پروسس کروانا پڑے گا تو ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر اندر وہ آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ کا پروسسنگ ٹائم آپ کے ملک سے یہاں پہنچنے کے دو مہینے کے اندر اندر ہوگا یہ تو نمبر ایک چیز ہے نمبر دو یہ ہے کہ جو بھی کپیٹل انویسمنٹ آپ کر رہے ہوں گے اس کی تمام پروفز اور تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی اس کے اندر کوئی دو نمبری کوئی چکر مکر نہیں ہے کہ بس لے لیا کچھ نہیں ہے آگے پیچھے نہیں وہ ساری چیزیں ہوں گی کس کا کتنا رینڈ جا رہا ہے وہ ساری کیونکہ یہاں پہ سب کچھ کمپیٹرائز ہوتا ہے جو سرویس فی ہوگی اس کمپنی کی وہ آپ سے بول کے لیں گے وہ ان کی سرویس فی ہے وہ نون ریفانڈبل ہوگی اس کے علاوہ جو بھی ایکسپنسز آپ کریں گے وہ آپ کو آپ کی رسیدیں دی جائیں گی پروپر طریقے سے حلال اور سیدھا بزنس کیا جائے گا نمبر تین یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کام کریں گے اس کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوگا آپ کے اور ان کے بیچ میں میں کیوں یہ بات انٹروڈیوز کروا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہاں پہ ٹرس کی کچھ کمی ہے یہاں پر کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس ایگریمنٹ آ جاتے ہیں پھر بات کے اندر وہ اس کو بلیم کر رہا ہوتا ہے یہ سنت بھی ہے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو آپ لکھ لو اس کو لکھو اور اس پر دو گواہ ڈال دو تو وہ سنت کے مطابق کام ہو جاتا اور یہاں پر کوڈ جو ہیں لائن آرڈر کا جو سسٹم ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس ریٹن پروف ہے دو آپ کے پاس گواہ ہیں تو آپ کا کہیں بھی پیسہ آپ کا کہیں بھی نہیں جاتا کوئی بھی آپ سے چیٹ نہیں کر سکتا تو یہ چیز آپ کو سیکیورٹی ملے گی اور آپ کو میں نے پروسسنگ ٹائم بتا دیا ہے اور بسم اللہ کریں اپنا اللہ کا ازمائی ہے کیونکہ سوچنے والے پھر سوچتی رہتے ہیں اور جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر کے گزر جاتے ہیں اپنا بزنس پلان شیئر کریں ایمیل اڈرس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ایمیل پہ وہ ایمیل کریں اپنے بزنس پلان کے ساتھ پورا اور بسم اللہ کر کے اپنے معاملات کو شروع کریں دعاوں میں یاد رکھے گا سلام علیکم میں